ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز دن میں پانچ مرتبہ اپنے مصروفیات سے نکلو صبح کی نیم بڑی سوہانی ہوتی ہے اسے توڑ کر اٹھو اور اٹھو اللہ کے حضور پر حاضر کھڑے ہو حضور کرو کھڑے ہو جاؤ نماز پر اللہ سے اپنے عہد جو ہے تازہ کرو یاک نعبد ہو یاک نستعین اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس عہد کو دوبارہ افتوار کرو تازہ کرو تو یہ لوحے دبجبی جو ہے یہ ہماری ہے اسے رکھو زمین پر تاکہ اس میں بندگی کا جو نقش ہے وہ تازہ ہو جائے اس لیے کہ ہماری سرکشی جو نفس کی سرکشی ہے انہاں نفس علا بارہ کے لیے اس نے ہماری یہ بندگی کے جو آثار ہے جو بلوش ہے انہیں کھلوک کر دیا دولا دیا تو نماز ایک سطور ہے اور یہ جان لیجے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اس کی تنظیم اس کی ارگنائزیشن کے لیے یہ جو سبج یہ مکن رکیم یہ امود ہے